اسلام علیکم ویڈیو سکیئر بنائے اور اس سکیئر کی ہر ایک سائیڈ کی تھی ہونی چاہیے ایڈ یونٹس یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کسی سکیئر کے اندر سرکل انسکرائبڈ ہوگا تو اس سرکل کا جو ریڈیس ہوتا ہے وہ سرکم سکرائبڈ سکیئر کی لینگت کا حاف ہوتا ہے ریڈیس ٹھیک ہوگی تو سرکم سکرائبڈ سکیئر کی یونٹس آپ کو دی ہوئی ہے کتنے ایڈ یونٹس ہیں تو ایڈ یونٹس میں ہم یہاں پہ یونٹس سنٹی میٹر لے لیتے ہیں تو سنٹی میٹر کا حاف ہو جائے گا یعنی آپ کے پاس جو سکیئر ہوتا ہے اس کے باہر ہم سکیئر بنائیں گے اس سکیئر کی سائیڈ اس وقت ایڈ یونٹ ہوگی جب آپ انسکرائبڈ سرکل جو ہے اس کی حاف بنائیں گے ادھر میں نے کچھ چیزیں پہلے سے لکھ دی ہیں تاکہ ویڈیو کافی زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو پہلے آپ کے پاس گیون کے ہمارے پاس ایک سرکل ہے کیونکہ پہلے ہم نے سرکل ڈرہ کرنا ہے سوٹیبل ریڈیس پھر ہم فائنڈ کریں گے کیسے کرتے ہیں اور ٹو آگے ریکوائیڈ کے ہے کہ سرکمسکرائب اسکیئر ایڈ باؤڈ تیٹ سرکل سائیڈز آف لینگ ایڈ یونٹس یہ آپ نے ڈرہ کرنا ہے تو سٹیپس آف کرنسٹرکشن میں آ جاتے ہیں فسٹ آف آل میں نے کیا کر دی ہے پہلے آپ کو کیا کرنا ہوگا یعند جتنی باہر والے سرکل کی جتنی سوری سکیئر کی جتنی لینگ ہوتی ہے ساری لینگ براہ بر ہوتی ہیں تو اس کی لینگ کا اندر سکیئر کے اندر جب ہم ایک انسکرائبٹ سرکل ڈرہ کرتے ہیں سکیئر آپ کے پاس سرکمسکرائبڈ ہوگی اور سرکل اندر کیا ہوگا انسکرائبڈ ہوگا تو انسکرائبڈ سرکل کا ریڈیس سکیئر کی سائیٹ کا حاف ہوتا ہے یہ آپ یاد رکھنا ہوگا تو ہاف ہوتا ہے یہ ہم پیچھے قویسن میں کر چکے ہیں اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اس میں دکھا دیتا ہوں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے 3 سنٹی میٹر اور یہ ہم نے جو سائٹ ڈرا کی تھی وہ کتنے سنٹی میٹر کی اس کی لینگٹ کی یہ آپ کو نظر آ رہا ہے 6 سنٹی میٹر کی تو دیکھو جب ہم نے میرمنٹ کی تھی انسکرائب سرکل کی تو وہ کتنا آ رہا تھا 3 سنٹی میٹر تو 6 کا کیا ہوگیا اس لیے اب ہم یہاں بھی کیا کر لیتے ہیں اس کا ہاف لے لیتے ہیں تو ہاف ہمارے پاس 8 سنٹی میٹر کا ہاف لے لیتے ہیں تو دیکھو میں نے ویسے سرکل بنا لیا تھا 8 سنٹی میٹر کا ہاف کتنا ہو جائے گا 4 آپ کو نظر آ رہا ہے اب ہم کیا کر لیتے ہیں اس کا ایک سنٹر لے کر میں نے یہاں پہ 4 سنٹی میٹر کا ایک سرکل ڈرا کر لیا ہے اس کو میں نے لگ بھی لیا ہے اب آ جاتے ہیں نیکس ٹیپ کی طرف تو نیکس ٹیپ ہم نے کیا کرنے ہوں گے نیکس ٹیپ میں سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے ایک ڈائی میٹر لے لینا ہے اینی ڈائی میٹر کوئی بھی ڈائی میٹر جو بھی آپ اس کو نام دینا چاہیں وہ آپ دے سکتے ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ڈائی میٹر ہوگا تو سینٹر سے پاس ہوگا تو ہم کیا کریں گے اینی ڈائی میٹر کیا نام دیتے ہیں اس کو اے بی کا نام دیتا ہوں ٹھیک ہے تفصیل کے ساتھ اسی ترتیب سے آ جاتے ہیں تو A B اس کو ریٹن میں بھی لے آئیں کہ take any diameter take any diameter کونسا diameter A B A B ٹھیک ہو گیا اب ہم دوبارہ کیا کر لیں اسی کے اوپر perpendicular draw کر رہے ہیں اس کا جو circle تھا اس circle کا یہ center ہمارے پاس کیا تھا وہ تھا تو اب اس کے اوپر ایک perpendicular draw کر لیتے ہیں اپنی مرضی سے کمپس کو کھول لیں جتنا چاہیں مناسب مقدار میں اور یہاں سے جہاں پہ cut کر رہی ہیں تو یہ 90 کا ہم کیا کر رہے ہیں angle بنا رہے ہیں perpendicular draw کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے رکھنا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا 60 کا angle ہو گیا 60 پہ دوبارہ آپ نے اس کو رکھنا ہے اور ادھر cut کروانا ہے تو یہ 120 ہو گیا 120 والے اوپر والے 60 کی دوبارہ by section کرنی ہے تو دوبارہ by section سے یہاں پہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا 90 کا angle بن جائے گا تو یہ 90 کا angle ہم جب draw کریں گے تو ہمارے پاس ایک اور diameter آ جائے گا اور وہ diameter کیا ہوگا پہلے diameter کے اوپر perpendicular ہوگا ٹھیک ہو گیا تو اب draw کر لیتے ہیں اس کو یہاں تک ٹھیک ہو گیا اس کو ہم نام دے دیتے ہیں let's suppose c اور d کا نام دے دیتا ہوں میں اس کو تو میں نے کیا کیا ہے اب اس کو پہ return میں بھی لے آتے ہیں جو کام ہم نے کیا ہے کیا کیا ہے نمبر 3 نمبر پہ تو کیا کیا ہے draw and other diameter c d draw and other diameter کون سائز c d اور جو کہ perpendicular ہے کس کے اوپر یہ جو c d ہے perpendicular to a b تو c d کو ہم نے کیا کیا ہے a b کے اوپر perpendicular draw کر لیا اچھا اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کے about circumscribed square draw کرنی ہے وہ ہم already پیچھے کر چکے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ کے جتنی extremities ہیں چاروں جو extremities ہیں means کہ دونوں diameter کے جو end points ہیں ان کے اوپر آپ نے perpendicular draw کرنے ہیں تو یہاں پہ یہ 60 کا angle ہو گیا پھر آپ نے خاصلی طور پر اس کو خیال کرنا ہے 90 کا angle بنانا ہے اور 90 کا angle وہی طریقہ ہے بار بار ٹھیک ہو گیا یہاں پہ جو cut کر لیں یہاں پہ رکھنا ہے تو ادھر سے ایک اپنی مرضی کی arc draw کر لیں arc سے یہاں پہ کیا ہو جائے گا 60 اور 60 سے پھر اوپر اور 60 اور اس کو کر لیں 90 پہ cut ٹھیک ہو گیا تو 90 کا angle ادھر draw ہو گیا پھر ہم کیا کر لیں یہ ادھر draw کر دیتے ہیں دوبارہ 90 تو یہاں پہ ہر ایک angle 90 کا ہی ہوگا کیونکہ اپنے کیا کرنے ہوتے ہیں پرپنڈکلر draw کرنے ہوتے ہیں تو پرپنڈکلر draw کرنے کے لئے آپ نے کیا کرنا ہوگا پرپنڈکلر means 90 degree کا angle بنایا ٹھیک ہو گیا تو یہ یہ 90 ہوگیا اب ایک ہی رہتا ہے صرف اس کو بھی جلد جلد draw کر لیتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس کیا ہو جائے گا 90 کا angle ادھر بھی draw کر لیتے ہیں یہ چیزیں آپ نے خیال رکھنی ہے کہ جو arcs کا cut point ہوتا ہے intersection point of intersection آپ نے compass بیرکول اسی کے اوپر رکھنی ہے ادھر ادھر نہ ہو جائے اگر تھوڑی سی ادھر ادھر ہوئی تو آپ کا question اور measurement غالط ہو سکتی ہے لہذا اس لئے اب ہم اس کے اوپر کیا کر لیتے ہیں اس کے اوپر draw کر لیتے ہیں perpendicular اور یہ perpendicular آپ کے پاس اتنے تک draw ہو جائیں گے اس point سے pass ہونا چاہیے جس کے اوپر draw کر رہے ہیں اور ادھر سے آپ کے پاس کہاں سے جو cut point ہے ان کا اس سے pass ہونے چاہیے تو اس لئے اب یہاں پہ اس کو draw کر لیتے ہیں تھوڑا سا ادھر ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا ادھر اس کے اوپر draw کر لیتے ہیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کیا ہو جائے گا یہ draw ہو جائے گا اور یہاں پہ پھر ادھر draw کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس یہاں تک اس کو draw کرتے ہیں تو اس کو draw کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے اس point کو اور اس کو آپس میں ملانا ہے اس point کو تو یہ آپ کے پاس تھوڑا سا کیا ہو جائے جائے ادھر سے آپ کے پاس یہاں پر ایسا ان کو آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں جسے ہم نے پیچھے ان کو نام دیئے تھے ٹھیک ہو گیا لیکن اصل بات وہ یہ ہے کہ ہم نے جو circumscribed یہ والا آپ circle draw کر لیں اس کی side کیا ہونی چاہیے 8 units ہونی چاہیے تو آپ کو پتہ چل گیا تھا ہم نے کیا گیا تھا اس کا radius جب 4 units لیا تھا میں اس کے 4 cm تو لازمی بات ہے اس کی لینک کتنی آنی چاہیے 8 units آنی چاہیے پھر میں یہ مند کر لیتے لگیں اس سے پہلے ان کو نام دے دیتے ہیں A والے کو میں نام A B C D تک دے چکا ہوں C D اس کو نام دیتا ہوں E اور F کا نام دیتا ہوں اور B والے کو G اور H کا نام دیتا ہوں GH پھر C والے کو I اور J کا نام دیتا ہوں صرف اس کو I اور اس کا نام G اور H تھا اس کا نام یہ G اور H تھا اور اس کو کیا اند khác ہے I اور J کا نام دیتا ہوں IJ اور یہ آپ کے پاس D والی کا K اور L ہو جائے گا ڈیوائلی کا کر اور شے لگہیں تو جے لگ اور یہ دوسرے کو انٹرسیکٹ کر لی ہیں لیٹ جو ہے نے اس کو پی کیو آر آس کے تو پی کیو آر آس کے پر ایک دوسرے کو کٹ کر رہے ہیں تو ہم کیا کر لیتے ہیں اس کو زیر ریٹن میلے آتے ہیں پھر اس کے بعد میئرمنٹ بھی کر لیتے ہیں کہ واقعی دوسرے کو یہ جو کٹ کر رہے ہیں 8 یونٹس کا بنا رہے ہیں سکیئر یا نہیں بنا رہے تو اس کو نیلہ پین کی ذرہ ٹھیک ہو گیا تو ڈراب کیا کر دیا آدھر ڈائیمیٹر سی ڈی پرپینڈی کولر تو ای بی کی کو ڈراب کیا اب میں نے کیا کر دیا ڈراب پرپینڈی کولر ایٹ ایکسٹریمیٹیز کون سے ایکسٹریمیٹیز ہیں اے بی سی ڈی بس میں تھوڑا سا شاٹ بارتا ہوں اس خورتہ کی کوئیسن اور بھی لمبا نہ ہو جائے which intersect each other وہ کیا کر رہے ہیں دوسرے کو intersect each other add points کون سے points p q r and s اور یہ جو ہمارے پاس figure بن گئی ہے closed figure کون سی p q r s یہ والی یہ کیا ہے p q r s is the required required circum described square square of side length کتنی ہونی چاہیے تھی اس نے کہا side length اس کی کتنی بنے گی ٹھیک ہے side length 8 units ٹھیک ہوگی آپ ذرا چیک کی کر لیتے ہیں اس کو verify کر لیتے ہیں 8 units کو یہ واقعی بنتے ہیں یا نہیں اب دیکھیں یہاں سے کیا ہوگی ہے 0 آپ 0 کو یہاں پہ دیکھیں تو آپ کے پاس یہ کتنے پہے ہوئے بالکل 7 8 نظر آ رہا ہے clear تک اچھا دوسری side اس کو بھی لیتے ہیں ذرا اس کو بھی چیک کر لیں تو یہ side بھی آپ کے پاس کیا ہے آپ کو ٹھیک ہے clear نظر آ رہا ہے یہاں پہ دیکھیں 1 2 3 4 5 یہ نظر آ رہے ہیں آپ کے پاس کہاں تک 8 تک ہو گیا اس طرح ہر ایک side اگر یہاں پہ اس کو بھی چیک کر رہے ہیں تو یہ بھی تینوں side میں نے چیک کر دی چوتھ پہ 80 units ہوگی 8 means کہ جب بھی آپ کو circle پہلے given ہو لیکن اس کا radius نہ دے اور بعد میں آپ نے square ڈرا کرنی ہے لیکن اس کا کیا ہونے جی side جتنی بھی given ہوگی اس side آپ نے اس کا radius اندر والے کا half لینا ہے اگر وہ آپ کو 10 units اس کی سنٹی میٹر کی length آپ نے circumscribe کرنی ہے تو آپ نے inscribe circle کی length اتنی رکھنی ہوگی 5 اگر وہ اس کو 6 دیتا ہے تو یہ 3 رکھنی ہوگی ٹھیک ہے وہ 4 دیتا ہے تو اس کو آپ نے 2 units رکھنا ہوگی ٹھیک ہو جو امید ہے یہاں تک آپ کو clear ہوگیا ہوگا ابھی اگر آپ نے چینل کو subscribe نہیں کیا تو چینل کو ضرور subscribe کریں تب تک دیکھتے نہیں اللہ حافظ